بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب پہروفیت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ لکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمی آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جس تانوان ہے رسولوں پر ایمان تسالت اور اس کے سکاتے اس سبق کی قصہ اول میں ہم نے جن موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھے ایمان کیا ہے دینے اسلام میں اس سے کیا مراد ہے ایمان کے چھے اہم اجزاء کون کونتے ہیں رفض رسول کے نوگوی اور صلاحی معنی کیا ہیں عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اور اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا آج کے لیکچر میں ہم رسالت کے تقاضوں کے بارے میں جانیں گے رسالت کے تقاضوں سے مراد جی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانے کے لئے ایک مومن کو کن کن باتوں پر عمل کرنا ساہیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا مسلمان کے ایمان کا ایک اہم جلس ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنین و انسان کی طرف بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کیامر تک کے لئے دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ہے لہذا دنیا کی تمام اقوام کو یعنی جہود و نصارہ اور کافر و مشرق تب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور اپنی اقربی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے یہ ہیں نمبر ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دو تازیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تین مصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس سے مراجی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اکرم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزاری زندگی دو ہی کیزوں کا تو نام ہے زبان سے نکلی ہوئی بات کا اور وجود میں آئے ہوئے عمل کا یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حدیث بن گئی اور عمل سنت ٹھہرا کیوں اس حدیث و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے یہی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علاقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے زندگی گزارنے کا جو نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارا گھر ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اخلاق کو محبت کا کلشن بن جائے آمین یارب العرمین اب ہم اپنے سبق کے حصہ دوم کا آغاز کرتے ہیں آپ اپنی سامیت کی کتاب کا صفحہ نمبر دس کھولیں سبق کو توجہ سے سنیں مشکل الفات کے معنی کتاب پر لکھتے جائیں تاکہ جب آپ سبق کو دہرائیں تو سمجھنا آسان ہو سکیں سبق پڑھنے سے پہلے چند باتوں کا خاص خیال رکھیں اگر اس کتاب کو پڑھتے وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام انگرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اگر کسی دوسرے پیغمبر کا نام انگرامی آئے تو علیہ السلام کہیں اگر کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہیں اگر کسی ام المومنین یا صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہیں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضہ ہے حضرت صفان بن قدامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دستے اقدس پڑھائیں دستے اقدس کا مطلب ہے فاکیزہات پاکھات جنکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں بیعت کرنا چاہتا ہوں اطاعت کا اہد کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست سے اقدر پڑھایا یعنی بیت سب سے بے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے محبت ہوگا ایک اور حدیث میں فرمایا تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے یعنی ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہو سکتی جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی اس کی الفاظ کو لیکھتے ہیں دستے اقدر پاکی ساہات بیعت کرنا عطاعت کا اہد کرنا عرض کی مزارش کی حدیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فیل کی خبر محبوب دوست کو کہا جاتے ہیں رسالت کا دوسرا تقاضہ پڑھتے ہیں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا دوسرا تقاضہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا تعظیم کا مطلب ہے عزت کرنا عدد کرنا احترام کرنا فیانہ مجید نے اللہ تعالیٰ کا اشارد ہے تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ ناطل ہوا ہے اس کی تیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں اس سائیت کا مسلم جی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے یعنی کہ جو مسلمان ہوئے اور ان کی رفاقت کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ان کی مدد کی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا جنگے قرآن مجید جو نازل ہوا اس پر عمل کیا اس کی تیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں آگے پڑھتیں بارگاہی رسالت میں معمولی سی بیردی زندگی کے سارے نیک عمال کو غارت کر دیتی ہے بارگاہی رسالت میں علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معمولی سی مستاخی جو ہے وہ آپ کے تمام نیک عمال کو غارت کر دیتی ضائع کر دیتی ہے یہاں تک انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے یعنی کہ ایمان کرافت سے ہٹ جاتا ہے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے جیسے کہ آپ کو پہلی بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے لئے نبی آئے ہیں ان صرف عذب و احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے مشکلی لفات کو دیکھتے ہیں تازین عزت عذب احترام رفاقت کی سار دینا پیروی کی فرما بیتاری کی ورات پانا مقصد حافل کرنا بارگاہی رسالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیعذبی جسافی کرنا غارت کرنا تباہ کرنا یزائی ہو جانا آگے پڑھیں تیسر رسالت کا تیسرا تقاضہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرت کا مطلب ہے مدد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویر اشاط اور عملی نفات کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا حضرت پر ایمان کا تکاتا ہے یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ایک کام دیئے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا ان کی تمام تعلیمات جو ہیں ان کی ترویر ترویر کا مطلب ہے رواج دینا پھیلانا جاری کرنا اشاط اور عملی نفات کا مطلب یہ ہے کہ پھیلانا ہے اور عملی طور پر نافت کرنا ہے کہ کس طرح ان پر عمل کیا جائے اس کوشش کو ہم نصرت رسول کہتے ہیں کیونکہ یہ ہم ایک طریقے سے دین اسلام کی مدد کرتے ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے بیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوط فرمایا لیکن ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہم اومت مسلمان کے رکن ہیں ان کے مسلمان میں ہم پیدا ہوئے ہم خوش قسمت ہیں اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحبہ قرآن کی طرح ہر طرح کے قربانی پیش کریں اور اسی طرح اب ہمیں بھی اگر دین اسلام کے اشارت کے لیے اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کرنا چاہیے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں نصرت مدد تربی جاری کرنا رواج دینا اشارت کرنا کھیلانا عملی نفات کسی کام کا کرنا فابوس فرمایا اللہ کی طرح سے بھیجا ہوا آگے پڑتے ہیں رسالت کا چوتھا تقاضہ اطاعت و اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچل اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اکرم کی اطاعت کرنا اور جنگی کے سب واملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کام اور ہدایات پر چلنا رسالت اور ایمان کا ایک اہم تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وہاں طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائیں اللہ تعالیٰ کا اشار ہے اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبارک سنتوں کی اطباع بھی ضروری ہے اطاعت کا طلب قولی احسان سے ہے مگر اطباع کا طلب املی ہدایات اور رسوہ حسنہ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا اشار ہے تم میری اطباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سم کی اطاعت اور اطباع یہ دو چیزیں ہیں اطاعت کا طلب جو ہے وہ قولی احکام کے ساتھ ہے قولی کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا ہے اور اطباع کا طلب ہے املی ہدایت یعنی املی طور پر ان کو ناپس کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری اطباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا جنگہ اگر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے پر جلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں آگے پڑھتے ہیں رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے سقاظوں کو پورا کرتے ہیں رسالت کے سقاظوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے اس لئے سب مسلمانوں کے چاہیے کہ رسالت کے اطقاظوں کمی طور پر اپنائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرکھ اوروئی کے اطقاظوں پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرکھ اوروئی رسالت کے اطقاظوں پر عمل کرنے سے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالم جید اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں رسالت پر اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتی ہیں رسالت پر صحیح ایمان کے حامل یعنی کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسائے وراثتے پر عمل کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں ایسے لوگوں کو ہی صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے لہٰذا ہمیں بھی پوچیش کرنے چاہیے کہ ہم ان تقاظوں کو اپنائیں اور تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی اور کامیابی حاصل کریں اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام سلاح سکیں مشکل پاس کو دیکھتے ہیں اطاعت بندگی فرما برطاری اطبع پیروی کرنا عمل کر کے دکھانا سنت وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہو قولی زبان سے اقرار کرنا اسمائی ہسنا اچھا نمونہ جنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ سرخ روئی عزت و عبروحاتل کرنا عالمگیر دنیا میں پھیلہ ہوا مشکل سوالات کو دیکھتے ہیں مشکل سوالات میں دو طرح کے سوالات ہیں ایک میں تفصیلی جواب آپ نے بتانا ہے اور دوسرے میں آپ نے مختصر جواب بتانا ہے ان سوالات کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنی خواہفیوں پر خوشکت لکھنا ہے یہاں بھی ایک بات خاص پر یاد رکھیں کہ آپ کو چکیوں کا کام پر ساتھ نوٹ سوہیا کیے گئے دیں جو آپ جوابات لکھتے وقت آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں اور محروجی حصہ یعنی ایک اپڈیکٹیو پارٹ جو کہ خالی جگہ پر کریں کولم اور درست جواب پٹک کا نشان لگائیں پر مجتمل ہیں یہاں آپ نے زبانی جات کرنا ہے تاکہ جب آپ کا پندرہ دن کے بعد ٹیپس ہوگا اس میں آپ کے لئے آسانی ہو سکے جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر لیکچر میں ہم آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات بتائیں گے تو آج کی نئی بات آج کی نئی بات پچھلے بات کا ہی ایک حصہ ہی ہے کہ پچھلی بات میں ہم نے یہ بتائیں کہ آپ کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت سے روایات میں قرآن مجید میں بہت سے حوالہ جاتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے شلعہ کے دنیا میں جو انبیاء اور صلی اللہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ازاد کی لیکن قرآن مجید میں پچھتیس انبیاء کے نام آئے ہیں اب اسی سلسلہ ملا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی امتوں کا نام مسلمان تھا کیونکہ تمام انبیاء جو دین لے کر آئے تھے وہ جیسے اسلام ہی تھا اسے تمام انبیاء کی امتوں کا نام بھی مسلمان ہی رکھا جاتا اور دوسری بات کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہم نے لیکٹر نمبر ون میں آپ کو میں بتایا گیا تھا اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سوٹ سے زیادہ آیات کرنے مجید میں ہیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کے مقوم کو واضح کیا گیا ہے ان معلومات کو آپ خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہم سب سے علم میں اضافہ ہوتے گئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ